آیت یاد آگئی اللہمہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں عجیب الخطب میں نقل کی ہے حضرت ابراہیم ابن عدہم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں کہتے ہیں ایک نوجوان آیا نوجوانوں سنیے گا کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا ہے اللہ والے اے بزرگ انسان اے عالم انسان سچ بات کہنے لگا ہوں کہنے لگے میرے اوپر خواہشات کا غلبہ ہے میں اپنے نفس پر ظلم کر جاتا ہوں انا مسرفن على نفسی دل میرا سخت ہے گناہ کر کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کر جاتا ہوں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ یُلَيِّنُ قَلْبِي وَيُنَوْوِرُهُ کہ اللہ میرے دل کو موم کر دے اور نورِ ایمان سے منور کر دے سنیے گا مزہ آئے گا یہ بندہ آیا گناہ گار ہے سچ سچ بات کہہ گیا ہم سے بھی لوگ فون پر پوچھتے رہتے ہیں سچ سچ بات کہہ گیا نہیں قابو کر سکتا ہوں گناہ ہو جاتے ہیں کوئی طریقہ بتائیے کہنے لگے اے نوجوان تُو نے سچ بتایا اب مجھ سے بھی سچ سن چھے چیزیں بتانے لگا ہوں چھے خسلتیں چھے خسلتیں تُو مجھ سے لے لے اس کے بعد میری طرف سے گرنٹی ہے آپ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا آپ کو ضرور تکلیف نہیں پہنچا سکے گا نوجوان ایک دم طلب پیدا ہوئی کہنے لگا ہاتھ ہا ماہیا وہ چھے خسلتیں کون سی ہیں بتائیے گا مجھے کہنے لگے قربان جاؤں علماء اور اللہ والے اللہ نے جن کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا وہ سمجھانے کا انداز بھی ہوتا ہے انداز ہے سمجھانے کا سنیے کہنے لگے اے جوان پہلی خسلت یہ ہے الخسلت الاولا پہلی خسلت یہ ہے اذا اردت انتا سلہا جب تو یہ ارادہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی کا گناہ کرنے کا ارادہ کر جائے اللہ کی نافرمانی کا ارادہ جب تو کر بیٹھے گناہ کرنے کے لئے تو فرمایا پہلی خسلت یہ ہے فَلَا تَعْقُلْ رِزْقَهُ اتنا خیال کر جب اس کا گناہ کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو اس کا رزق نہ کھا یہ پہلی خسلت پیدا کر اپنے اندر جب اسی کا باقی بنتا ہے اس کا گناہ کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے ارادہ ہو جائے تو پہلی خسلت کیا ہے فَلَا تَعْقُلْ رِزْقَهُ اس کی روزی نہ کھا اس کا رزق عجیب بات ہے اِذَا كَانَ الْبَرُ وَالْبَحْرُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْسَحْلُ وَالْجَبَلُ جب مشرق مغرب شمال جنوب بر اور بہر پہاڑ اور ہموار یہ سارا اللہ کا رزق ہے جب یہ نہ کہوں تو فَمِنْ عَيْنَ آَكُلُ پھر میں کہاں سے کھاؤں گا تو اللہ والے نے کہا پھر سچ بتا اَفَا يُحْسِنُ بِقَا کیا پھر تیرے شان کہ یہ لائق ہے کہ تو اس کا رزق بھی کھائے اور اس کی نافرمانی بھی کرے کیا یہ بات سوٹ کرتی ہے آپ کو کہ ان لگ اللہ واللہ یہ تو میرے لائق نہیں کہ کھاؤں اس کا اور نافرمانی بھی اسی کی کروں دوسری بتائیے دوسری خسلت کہنے لگے اچھا دوسری خسلت سنیے جوان فرمایا اِذَا عَرَدْتَ أَنْتَا ظِلَّا جب تُو ارادہ کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں بہت سارے مواقعات ہیں دن میں رات میں خلوت میں جلوت میں کوئی نہیں دیکھتا جب تیرا ارادہ ہو اللہ کی نافرمانی کرنے کا گناہ کرنے کا تو دوسری خسلت یہ اپنا فَلَا تَسْكُنْ بَلَدْهُ پھر اللہ کے شہر میں اللہ کی بستی میں اللہ کی زمین پہ نہ رہے پھر کر گو نا وہ کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم ہے اے اللہ کے ولی یہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت بات ہے کیونکہ ساری کائنات ہی اس کا شہر ہے اسی کی بستی اسی کام جو ہے بنایا ہوا ہے اسی کی ملکیت ہے جب میں اللہ کے شہر میں نہ رہوں تو فی ایج جہتن افکنو پھر رہوں گا کہاں تو اللہ والے نے کہا اے جوان آفا یحسنو بکا کیا تیرے ساتھ یہ بات جھجتی ہے کیا یہ تیرے لائق ہے کیا یہ بات اچھی لگتی ہے تیرے ساتھ کہ تُو رزق اس کا کھائے اسی کے شہر میں رہے اسی کا کردار بن کے رہے اور اسی کی نافرمانی کرے کیا پھر یہ تیرے نشان ہے کن لگا اللہ واللہ نہیں تیسری خصلت بتائیے فرمایا تیسری خصلت یہ جب تُو اللہ کا گناہ کرنے لگے بغاوت نہ فرمانی کرنے لگے ارادہ کری ہی بیٹھے سارے اسبا میسروں پھر اتنا کر کہ گناہ کر لیکن اس کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچا کے گناہ کر وہ دیکھ نہ سکے ایسی جگہ ایسی جگہ گناہ کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے اتنا تو کم کر کام کر اتنی حیاء تو ہو کہ ایسی جگہ کر جہاں ایسی جگہ تو کوئی نہیں تو پتہ کیا کہا فرمایا پھر اے جوان اتنا خیال کر افا یحسن بکا کیا یہ تیرے شاہ نشان ہے یہ بات تجھ سے جھجتی ہے کہ اسی کا کھائے اسی کے شہر میں رہے اسی کا کرے دار بن کے رہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ کرے یہ تیرے شاہ نشان ہے اللہ کی قسم نہیں چوتھی خسلت بتائیے فرمایا چوتھی خسلت یہ کہ اگر پھر بھی گناہ کرتا ہے خیر کرتا جا مگر اتنا خیال کر جب تیرے پاس ملک الموت آئے کون آئے ملک الموت آئے تو اتنا کیا دینا ملک الموت سے آخر نہیں حتی اتوبہ پھر جا ملک الموت تھوڑی دیر ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی توبہ کر نور نکال لینا یہ تو کر لے تو کہنے لگا اللہ والے اے عالم دین یہ تو میرے بس کی بات نہیں اگر میں کہوں بھی تو ملک الموت میری بات ماننے کو تیار وہ تو مولت نہیں دے گا تو فرمایا پھر اتنا خیال کر کہ جب وہ مولت نہیں دے گا تو پھر جلدی توبہ کر ہو سکتا ہے کہ مولت دیئے بغیر توبہ کیے بغیر ہی کہیں وہ پکڑ نہ لے صبح ہونے سے پہلے ہی گناہ کر کے سویا ہے اور رات اسی میں گرفتار ہو جائے کہیں لگے اللہ کے ولی پانچویں صفت بتائیے فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پانچویں خسلت پیدا کر وہ کون فرمایا اتنا کر جم مر جائے اور منکر نکیر آئے قبر یعنی برزخ میں کیا کیونکہ قبر سے مراسر یہ کھڑا ہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد آپ دفن کریں یا سمندر میں چلا جائے مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے ہواوں میں چلا جائے چڑیا کھا جائے درندے کھا جائیں اگر عذاب قبر یعنی برزخ کی عذاب کا مستحق ہوگا سواب کا مستحق ہوگا تو اس کو پہنچ کے رہے گا کیا فرعون آج تک دفن نہیں ہے تو کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا ہوگا فرمایا پھر جو مرنے کے بعد قبر یعنی برزخ میں منکر نکیر آئے تو فخاسم ہما بی پھر ان سے مناظرہ کر لینا کیا اب بڑا تیز طراز آدمی ہے تو مناظر اسلام ہے پھر ان سے کیا کر لینا مناظرہ کر لینا اور ان دونوں کو فخاسم ہما ان دونوں کو چپ کر وا دینا لا جواب کر دینا کہ ان لگ اللہ کے بند یہ تو میرے بس کی بات یہ بھی نہیں کر سکتا آخری صفت بتائی چھٹی خسل فرمایا پھر چلو یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر اذا کنت غدن بین ید اللہ کب جب کل جب اللہ کی حضور پیش اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اتنا کہ اذا امر اللہ بھی اذا امر کا جب اللہ تجھے حکم دے دے کہ جا کی طرف جہنم چلا جا تو پھر تو وہاں آکڑ کے کھڑا ہو جا اور کہنا لا اظہب الیہا میں نہیں جاتا ہوں پھر کر گو نا اتنی جررت کر کہ کھل اگر اللہ تجھے کہہ دے کدھر چلا جا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ پھر کھڑے ہو کہ دے اللہ میں کوئی نہیں جاتا کہنے لگے حضرت میں اس کی جررت بھی فرمایا جب اس کی جررت نہیں جب یہ پیش کی بات تو لڑکے کی چیخیں نکل گئی کہنے لگے بس کیجئے بس کیجئے انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا آج کے بعد نافرمانی نہیں ہوگی یہ چھ خصلتیں یاد رکھو انشاءاللہ جرم اور گناہ سے بچتے جاؤ